ستر یا اکھتر ارکان پیویس پارٹی کے تحریک انصاف کے آلڈی وہ تو ہی حضم اختلاف اور پھر اگر شک وائز بحث ہوئی خاص طور پر وہ ایشیوز جو ریلیٹ کرتے ہیں پی ایس ڈی سے پھر پرائیوٹائزیشن پیویس پارٹی کا بڑا مسئلہ ہے پی آئی اے کے ریلوی کے نیچکاری تو بجٹ پاس کرنا اس طرح آسان نہیں ہوگا غالبا نون لیگ کی گورنمنٹ کے لیے بھٹی صاحب بریلی صاحب آپ نے درست کہا یقینی طور کے پر مسلمی نون کی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ بجٹ ٹیبل کرنے کے بعد منظور نہیں کروا پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدھے گھر کو جائیے پارلیمنٹ کے اور اقتدار کے دروازے آپ کے اوپر بند ہو گئے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسلمی نون کی حکومت بنانے کے اندر جن سٹیک ہولڈرز نے رول پلے کیا اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کو جن ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر نون لیگ کے ساتھ اقتدار کا حصہ بنوایا گیا آئین یعودوں کے اوپر ان کی اہم شخصیات کو براجمان کروایا گیا وہ گورنرز ہو چیئرمنٹ سینٹ ہو چیئر پرسن بیرزیر انکم سپورٹ ہو رگام ہو تو میرے خیال میں نون لیگ کے لیے زیادہ ٹینشن کی صرف بات نہیں ہے جہاں سے گرنٹی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی حکومت بنانے کے لیے حکومت بنانے اتحاد کا حصہ بنوایا گیا میرا خیال ہے نون لیگ وہی پر ریلائے کرے گی انہی سٹیک ہولڈر پر ریلائے کروائے گی کہ وہ بجٹ کو بھی پھر منظور کروائیں لیکن آج جو پیپلز پارٹی کے طرف جو جیسچر شو کیا گیا یہ ایک نارمل بات نہیں ہے یہ ایک ٹرسٹ ایفیسٹ ضرور ہے علامتی طور پر اس موقع کے اوپر بائیکاٹ ہوتے ہیں نرازگیاں ہوتی ہیں روٹنے منانے کا سسلہ ہوتا ہے لیکن ایک ایسے موقع کے اوپر جب منظور و سان یہ پیش گوئیاں کر رہے ہوں یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی اس وقت تک جہاں حکومت جاتے ہو دیکھتا ہوں اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کا ساتھ جب مذاکرات کی بات چیٹ چل رہی ہو ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ لسٹ آ رہی ہو اور مارکیٹ کے اندر یہ افائیں زیرے گردش ہوں کہ مستقبل کے اندر اگر کچھ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو اگین پیپرز پارٹی اور پی ٹی ای شاید کٹھے ہو جائیں تو ایسے موقع کے اوپر ٹرس ڈیفیسٹ نون لگ کو کریٹ کسی صورت نہیں ہونے دینے چاہیے تھا ایسی ریومرز کو ختم کرنے کے لیے تو آپ کا بجٹ کا معاملہ تھا حاصل مرزا نے لاہور میں پریس کانفرس کی تو اس کو ٹائملی ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا اور پیپرز پارٹی ہمیشہ جب بھی کوئی بھی ایسا موقع ہو جب یہ پیڈگیم کے اندر بھی تھے جب سندھ کے منصوبوں کے اوپر کٹ لگے گا پی ایس ڈی پی کے اندر پروپر اس کو شیئر نہیں ملے گا ٹائملی فنڈ ریلیز نہیں ہوں گے تو پاکستان پیپرز پارٹی بہت سٹرانگلی رییکٹ کرتی ہے اور ان کا یہ رییکشن ایکسپیکٹیڈ تھا